اسلام علیکم میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹویک ناظرین دنیا بھر میں وہان سے پھیلنے والی بیماری نے جہاں لوگوں کو ذہنی طور پر پریشان کر کے رکھ دیا ہے ذہنی طور پر ڈسٹر بوکے رہ گئے ہیں لوگ کے پتہ نہیں کب تک یہ چلے گا اور کب تک حالات جو ہیں اسی طرح خراب رہیں گے تو اس کے سارے سینیریو کے اندر لوگوں کی پریشانی کے اندر لوگوں کی بری خبروں کے اندر کچھ ممالک نے ایسے فیصلے لیے ہیں لاگ ڈاؤن کے حوالے سے یا اپنے شہریوں کو احتیاطی تدابیر بتانے کے حوالے سے کہ جن کو سن کر ایک بار تو تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوئی جاتی ہے ان کو سن کر ایک بار تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان نہ ادھر ادھر سوچنے کی قابل بھی ہو جاتا ہے تو وہ فیصلے کیا ہے وہ میں آپ کو ان کی تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہر گزمت بھولیے گا سب سے پہلے میں آپ کو پاناما کی بات بتاتا ہوں گی جو پاناما کی حکومت ہے انہوں نے قوم سا دلچسپ فیصلہ لیا ہے لیکن اس سے پہلے پاناما یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما پاکستان میں کتنا مشہور ہوا تھا پاکستان میں پاناما نے کیا کچھ گل کھلائے تھے وہی پاناما ہے اور اسی پاناما ملک کی جو حکومت ہے اس نے فیصلہ لیا ہے کہ عورتیں اور مرد بلکل نہیں مل سکیں گے علیدہ علیدہ عورتیں مردوں کو نہیں مل سکتی مرد عورتوں کو نہیں مل سکتے بلکل علیدہ رہیں گے اور چوبیس گھنٹوں کے اندر چوبیس گھنٹوں میں سے دو گھنٹے کے لیے ان کو باہر نکلنے کی اجازت ہوگی لیکن اس دوران بھی خواتین مردوں کو نہیں مل سکتی مرد خواتین کو نہیں مل سکتے اب ذرا سوچیں اگر پاکستان میں یہ فیصلہ ہو جائے تو کیا کچھ ہو جائے گا لیکن اللہ کہہ پاکستان میں ایسا فیصلہ ہو جانا ہو یہ آپ ضرور بتائیے گا اسی طرح کولمبیا ایک اور ملک ہے کولمبیا ان کی حکومت نے بھی بڑا دلچسپ فیصلہ لیا ہے لاگ ڈاؤن انہوں نے کیا تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا فیصلہ لیا جائے کہ جس کے بعد عوام کی جو مشکلات ہیں کم کی رہا سکیں تو انہوں نے ایسا کیا کہ جو ان کے شہدیوں کے شناختی کارڈ نمبر ہیں ان شناختی کارڈ نمبر کا جو آخری ہنسہ ہوتا ہے انہوں نے اس آخری ہنسے کے حجزز کا آخری ہنسہ جو جو بھی ہوگا وہ اسی دنی نکل سکے اور فر ایسیمپل انہوں نے ساتھ کا ہنسہ جو ہے وہ اگر منگل کے دن کے لیے فکس کیا ہے جن کے شناختی کارڈ کے نمبر کے آخر میں ساتھ آتا ہے وہ منگل کے دن نکلیں گے جن کے شناختی کارڈ کے آخری ہنسہ وہ آٹھ ہوتا ہے وہ بھدھ کے دن نکلیں گے جن کے شناختی کارڈ کا آخری ہنسہ نو ہے وہ جو میں رات کے دن نکلیں گے یہ میں ایسیمپل دے رہا ہوں لیکن جو ریالٹی ہے جنہیں کہ وہاں پر جو شناختی کارڈ کے نمبر ہیں ان کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جن کے شناختی کارڈ کے نمبر کے آخر میں چار اور ساتھ آتا ہے وہ سو مار کے دن گھر سے نکل سکیں گے باہر نکلیں گے دوستوں کو ملیں گے ہلا گولا کریں گے شاپنگ کریں گے کھائیں گے پییں گے پارکوں میں جائیں گے انجوائی کریں گے تو وہ سو مار کے دن چار اور ساتھ والے نمبر والے لوگ جو باہر نکل سکتے ہیں اسی طرح پانچ آٹھ اور ایک جن کے شناختی کارڈ کے آخر میں پانچ آتا ہے آٹھ آتا ہے یا ایک آتا ہے وہ منگل کے دن اپنے گھروں سے باہر نکل سکیں گے یعنی کہ شناختی کارڈ وہ جب باہر نکلیں گے پولیس ان کے شناختی کارڈ چیک کرے گی جس کا نمبر غلط ہوگا اس کو ظاہری بات سزا ملے گی جس کا نمبر وہی ہوگا کہ جس کی باری ہے اگر میرا آٹھ نمبر ہے اور آج میری باری ہے آج منگل ہے میں باہر نکل ہوں تو مجھے کوئی نہیں پوچھے گا لیکن اگر میرا نمبر چار ہے تو میں باہر نکل آئے ہوں منگل ہی کے دن کے جب کسی اور کی باری تھی تو پھر مجھے فائن یا جرمانہ ہوئے گا اس کے علاوہ جو سربیا ہے وہاں پر کتوں کی واقع کے لیے کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کتے بہت رکھتے ہیں بڑے شوک سے پوری یورپ میں کتے رکھے جاتے ہیں لیکن وہاں کے لوگ بڑا شوک رکھتے ہیں کتوں گا تو انہوں نے صرف کتوں کی واقع کے لیے جو دو گھنٹے ہیں رات آٹھ سے ایک گھنٹہ رات آٹھ سے نو بجے تک انہوں نے ٹائم دیا ہوئے کہ اس ٹائم کے اندر آپ اپنے کتوں کو واقع کروا لیا کریں کیونکہ کتے سارا دن گھر میں قید رہیں گے تو یہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے اور ان کی بیماری کی وجہ سے آپ بھی بیمار ہو جائیں گے اس کے علاوہ وہاں پر لاگ ڈاؤن ہے اس کے علاوہ وہاں پر کسی کو بھی اجازت نہیں ہے باہر نکلنے کی اور جو سب سے دلچسپ چیز جو ایک بیلاروس ملک ہے وہاں پر وہاں کا جو صدر ہے اس کے بارے میں تو وہاں کی امام سب سے زیادہ جائی کہتی ہے کہ یہ بڑا ریلیکس قسم کا بندہ ہے یہ مینٹری طور پر بڑا پور سکون قسم کا بندہ ہے کیونکہ وہاں پر کھیل بھی چل رہے ہیں ماں پر سکول بھی چل رہے ہیں سولہ سال کے جو بچے ہیں سولہ سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کے جو سکول ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں ماں پر شراب کھانے کھلے ہوئے ہیں ماں پر کرکٹ سٹیڈیم کھلے ہوئے ہیں فٹبال کے سٹیڈیم کھلے ہوئے ہیں ماں پر لوگ اپنی زندگی جی رہے ہیں اور ان کا جو صدر ہے بیلاروس کا جو صدر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی جب کرونا مجھے نظر نہیں آتا کہ نونا آپ کو نظر نہیں آتا تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا تو ہم اس سے ڈرنے کیوں ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور اس سے جیت جائیں گے لیکن لاکڈاؤن کسی شہر میں نہیں کیا جائے گا کسی صوبے میں نہیں کیا جائے گا کسی جو وہاں کا قصبہ ہے یا دہات ہے یا کسی گلی کو بھی لاکڈاؤن نہیں کیا جائے گا وہ بڑی ریلیکس ہو کے زندگی گزار رہے ہیں وہ کہتے ہیں جب نظر آئے گا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے اس سے پہلے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جو سفیڈن ہے وہاں پر لاکڈاؤن کیا گیا ہے لیکن وہاں پر اتوار کے دن صرف پچاس آدمی یعنی کہ کسی بھی علاقے میں ایک بازار ہے اس بازار کے اندر پچاس سے زیادہ آدمی کٹھے نہیں ہو سکیں گے ایک روڈ ہے ایک شہر ہے وہاں پر پچاس سے زیادہ آدمی کٹھے نہیں ہو سکیں گے صرف اتوار کے دن ان کو پچاس پچاس آدمیوں کی ٹولیوں کو نکل لے کی ادازت ہے اس کے علاوہ وہ بالکل نہیں نکل سکتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اب پاکستان کی بھی تھوڑی بات کر لیں پاکستان کے اندر پہلے حکومت نے سکول بند کیے کالج بند کیے کیونکہ ہمارے پاس ایک تو وسائل کم ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو عمام ہے سمجھتی بڑی مشکل سے ہے ہماری عمام نے شاید بہت ساری عمام ایسی جس نے اب تک سیریز نہیں لیا پہلے سکول بند کیے کالج بند کیے یونیورسٹیز بند کیے لوگوں کے تفاتر بند کیے کچھ عرصے بعد کاروباری مراکز کو بھی بند کرنا شروع کر دیا مساجد کو بھی بند کرنا شروع کر دیا گیا اور اعلانات ہوئے کہ آپ لوگوں نے گھروں کے اندر رہنا ہے اسی طرح کچھ عرصے کے بعد پھر جب دیکھا کہ لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں تو پھر اب نئی ٹائمنگ آئی ہوئی ہے کہ صبح آٹھ بجے کے بعد سے رات شام پانچ بجے تک آپ اپنا کاروبار کھول سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے بند کر دینا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ پاکستان میں جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے غراب ہوئے لیکن بہتری کی طریق چل پڑیں گے اور پاکستان جو ہے وہ بھی اس وبا سے بچ نکلنے میں اسی طرح کامیاب ہو جائے گا جس طرح چین کامیاب ہوئے لیکن پاکستان کے حکومت پاکستان کے جو ادارے ان کے جو فیصلے ہیں وہ فیصلے عوام کے حق میں کیے گئے ہیں عوام کے لیے کیے گئے ہیں ہمارے لیے کیے گئے ہیں آپ کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس کرونا وائرس سے بچ سکیں تو یہ ممالک ہیں انہوں نے جو فیصلے لیے ہیں اپنی اپنی عوام کے لیے اسی طرح پاکستان کی عوام میں بھی کچھ فیصلے لیے ہیں اور آخر میں میرا پیغام یہی ہے یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو آپ کا تھوڑا ذہن فریش ہو جائے اور دوسری طرف آپ جو پاکستانی حکومت نے فیصلے لیے ہوئے ہیں پلیز 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 ان پر بھی ضرور عمل کریں بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیں کہ جلد ہی ایک نئی فریش ویڈیو کے ساتھ آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اس سکتے کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ